دوستو نمسکار بھی کم ہو گیا ہے اور گردن گماتا رہتا ہے بہت زیادہ کمجور ہو گیا ہے اور بہت زیادہ کمجور ہو گیا ہے بار بار بیٹھ جاتا ہے اڑتا ہے اور کہیں نہیں کہہ رہا یعنی کھانا بھی نہیں کھانا یہ پروپلم ہے فائنلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو بکرا ہے وہ پائیکہ کا سکار ہو گیا ہے یعنی اکھاد چیزیں کھانے لگ گیا ہے اور اب دیرے دیرے کر کے گردن گمانا اور کمجوری کی سکاریتیں ہونے لگی ہیں دیکھئے پائیکہ کی جو سکاریت ہوتی ہے شروعات میں جب پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یا ویٹامینز اور منرلز کی کمی کی وجہ سے یہ سکاریت شروع ہوتی ہے لیکن دیرے 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 کر کے جو ہی وہ ایسی چیزیں اکھائیتی چیزیں کھانے لگتا ہے تو دیرے دیرے اس کی عادت بن جاتی ہے تو آپ کو یہ دھیان لکنا ہے کہ اس کی دیوارمنگ پروپر کرنی ہے منرل مکشر ریگولر لی دینا ہے اب آپ والے کیس میں کیا ہوا ہے آپ والے کیس میں یہ بہت زیادہ کمجور ہو گیا ہے تو اسے iron ٹونک کی ضرورت ہے اسے nerوین ٹونک کی ضرورت ہے اسے energy ٹونک کی ضرورت ہے اسے calcium ٹونک کی ضرورت ہے اگر آپ یہ چاروں ٹونک دیتے ہیں ساتھ میں liver ٹونک بھی پانچ ٹونک ہو گیا ہے یہ پانچوں ٹونک اگر آپ دیتے ہیں تو اس condition میں اسے صدار سکتے ہیں تو پانچوں ٹونک لا کر کے کوئی سے بھی تین ٹونک آپ صبح دے دیں اور دو ٹونک شام کو دے دیں ایک ایمیل پرتی پانچ کلو کے حساب سے آپ ہر ٹونک کی کھراغ رکھیں ایک ایمیل پرتی پانچ کلو گرام یعنی اس کا جتنا بھی وزن ہے اس وزن کے حساب سے ایک ایمیل دینا ہے پانچ کلو گرام کے دس کلو گرام کا ہے تو دو ایمیل دے دیں جیسے آپ نے جیسے 20 کلو گرام کا ہے تو چار چالیس کا ہے تو آٹھ ایمیل پرتی یہ ساری چیزیں تین صبح دیں دو شام کو دیں تو بہت ہی اچھا رہے گا لیکن آپ بتا رہے گے میں نے البرم آر سے ڈیوارمنگ کیا ہے البرم آر سے جب آپ نے ڈیوارمنگ کیا ہے تو یہ دھیان رکھئے گا کہ پندرہ دن بعد آپ کو نیل جان جو کی اوکسی کلوزنائٹ اور لیوہ مسول کی دوہ آتی ہے اس سے یا پھر کلو سینڈل سالٹ کی کوئی سی بھی دوہ جیسے جینویٹ ہو گیا یا جائکلوز ہو گیا ان میں سے کسی دوہ سے آپ ڈیوارمنگ کروا ہیں اور ڈیوارمنگ کروا کر کے اگر یہ پانچوں ٹونک جو میں نے بھی آپ کو بتایا یہ دیتے ہیں تو شورلی ٹھیک ہو جائے گا